اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ زویا قاضی اور آپ دیکھ رہے ہیں السعودی تیبی فانڈیشن ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ السعودی تیبی فانڈیشن کے جو ریسرٹ سکالر ہیں حکیم صحف اللہ سکھو صاحب انہوں نے سکسٹی سے اباب بکس لیکھیں جس میں ففٹی فائی بکس جو ہیں وہ جنسی تعلیمات کے حوالے سے ہیں بہت سارے لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ جنس کے حوالے سے زیادہ بات کرتی ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ السعودی تیبی فانڈیشن کو ریپریزنٹ کر رہی ہوں اور السعودی تیبی فانڈیشن کی موسٹلی پرادیکٹ جنس کے حوالے سے ہے اس لیے مجھے موسٹلی بات بھی جنس کے حوالے سے ہی کرنی پڑتی ہے کیونکہ یہ ہمارے معاشرے میں ہر دوسرے بندے کا مسئلہ ہے اچھا آج جو ڈیزیز میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والی ہوں وہ ہے ویجائنل ڈرائنس کی ویجائنل ڈرائنس ایک ایسی بیماری ہے جو کہ خواتین میں اسٹروجن لیول جو ہے نا اس کی کمی کی وجہ سے ہوگی ہے اسٹروجن لیول کم ہوتا ہے تو دیفینیٹلی پھر خواتین میں ویجائنل ڈرائنس سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کی کیا کیا علامات ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں اس کی جو علامات ہیں وہ فلورٹل لیول کا کم ہونا ہے برننگ ہے خارش ہے سویلنگ ہے یورن انفیکشن ہے بار بار یورن کا آنا ہے اور سیکشلی ایکٹیویٹی میں درد کا ہونا اچھا اب یہ کیوں ہوتی ہے یہ اس کی علامات میں نے آپ کو بتائی تھی اور اب میں نے اس کو جو آپ کو اس کی وجہات بتائی ہیں وہ ہے اسٹروجن لیول کی کمی فیڈنگ پیریٹس میں بہت زیادہ فلو کے ساتھ بلڈ کا آنا اور ساتھ ہی ساتھ اس میں ڈیفرنٹ نان پریگننسی کنسیو کی جو میڈیسنز ہے جسے آپ پریگننسی کنسیو نہ کریں اسی میڈیسن یوز کرنے کی وجہ سے بھی یہ پرابلم آپ کو آ جاتی ہے اب اس کا علاج کیا ہے علاج میں آپ دیکھیں کہ بہت ساری آپ کو کریمز جیلز پیلز ہر چیز مل جائے گی جو آپ ویجائنل یوز کر سکتے ہیں اس کے اوپر لیپ کر سکتے ہیں ویجائنل کے اندر انٹر کر سکتے ہیں لیکن اس کا کوئی خاطرخواہ فائدہ نہیں ہوتا زیادہ سے زیادہ دو ڈائی مہینے آپ کو اس کا فائدہ ہوگا اس کے بعد یہ بیماری دوبارہ سے آ جائے گی اب اس کو پرمننٹ لی آپ نے کیسے ٹھیک کرنا ہے وہ ہربل ٹریٹمنٹ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر جن کو شوگر ہے وہ اس میں سے شہد کو سکپ کر دیں اور باقی آپ میڈیسن ویسی بنا کر کھا لیں اور جن کو شوگر نہیں ہے تو وہ پھر شہد کے ساتھ اس کی پلز بنا کر کھا لیں سب سے پہلے آپ نے لینے ہیں قدو کے بیج دو چمچ اس کے علاوہ آپ نے لینے ہیں تل دو چمچ اور سورج مکھی کے جو بیج ہیں وہ بھی دو چمچ ان سب کو آپ نے اچھی طرح سے گرینٹ کر کے پاورڈر بنا لینا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے اس میں یوز کرنا ہے شہد شہد کے ساتھ اس کو اچھی طرح مکسچر بنا کر اس کی گولیاں بنا لینا ہے جتنی آپ کھا سکیں تو دو گولیاں آپ نے صبح کھانی ہے دو شام کو اگر آپ کو شوگر ہے تو اس کو ایر ٹائٹ جار میں آپ بنا کر رکھ لیں آپ نے ایک چمچ صبح کھانا ہے اور ایک چمچ آپ نے رات کو سادہ پانی کے ساتھ کھانا ہے یہ تھا جس کا پرمنٹلی سلوشن اچھا آپ اس کو اگر پرمنٹلی کھاتے رہتے ہیں تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اس کو آپ پرمنٹلی بھی کھا سکتے ہیں جن لوگوں کو آرام آ جاتا ہے وہ پھر بھی اس کو پندرہ بیس دن زیادہ لیں تاکہ انٹرنلی انفیکشن جو وہ جڑتے ختم ہو جائے ناظرین یہ جو آپ کو میں نے ٹریٹمنٹ بتایا ہے یہ بڑا لو کانسٹ ہے اور بڑا اتھینٹک بھی ہے اور پرمنٹلی بھی سلوشن ہے اگر آپ میڈیسنز لیتے ہیں اسے نو ڈاؤٹ آرام تو آ جاتا ہے لیکن وہ جو آپ کا ٹریٹمنٹ ہے وہ ذرا ٹیمپریری ہوتا ہے اس لیے اس کو پرمنٹلی بنانے کے لیے آپ اس ٹپ کو فالو کریں تاکہ آپ ایزیلی اپنے آپ کو گروھ کر سکیں اپنی ہیلت پر کانسٹریٹ کر سکیں اپنی ڈائٹ کو اچھا کر سکیں اور ساتھ ہی ساتھ جتنی بھی آپ کی یہ جو اویلی چیزیں ہیں آپ کے یہ جنکس فوڈز ہیں ان سے پرہیز کریں تاکہ آپ کو جلدی فائدہ ہو امید ہے آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگا ہوگا پلیز اس کو لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ